ہلو جی سلام علیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بسم الخیریت الحمدللہ جی جی میں سرلنکا سے بات کرتا ہوں اچھا اچھا جی جی مولانای فامزہب بلکل بلکل جی 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 فرمائی فرمائی حضرت ایک ضرور بات کرنا تھا اس لیے میں نے کول کیا تھا ہاں ہاں حتیٰ کہ جو اردو بولنے والا ہے سب کو پتا چلے ہاں ہاں ہم سرلنکا میں کچھ علماء اکرام اور کچھ پورانہ حضرت ہاں ہاں اللہ کی فضل سے ہمارے آقابر کا طریقہ پر کام کرنے کے لیے کچھ کچھ ہم نے کچھ محنتی کرتے ہیں سرلنکا میں جی جی بہانہ مشورہ ہوتے ہیں ہمارا ہاں ہاں خصوصی ملاقات ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہم مسجد کو ابھی تک مسجد میں کام نہیں شروع کیا حتی کہ اختلاف زیادہ پیدا نہ ہو جائے ہاں 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 ہم ابھی تک مسلسل کوشش کیا تھا حتی کہ مرکزور اگر بات کرنے پر آ جائے بات کر سکتے ہیں اور ہم سرلنکا کا جمعیت علماء ہیں نا ہاں ہاں اس کو بھی ہم نے تین خطور دے دیا تھا اس موضوع میں ہاں ہم انہوں نے ابھی تک ایک جواب بھی نہیں دیا اچھا ایک خط دیا ایک مہنہ انتظار کیا پھر دوسرہ خط دیا پھر ایک مہنہ انتظار کیا پھر تیسرہ خط دیا ابھی تک جواب نہیں ملا ہمیں ہاں 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 کیونکہ اس میں ہم نے کہا ہے یہ تو عمارت شورا کا جگڑہ نہیں ہے یہ تو شریعت اور مولانا سعج کا جگڑہ ہے بس مولانا سعج صاحب کی گمراہیوں کا مسئلہ ہے ہاں مسئلہ ہے ہم نے کچھ ان کا یہ بھی لکھا ہے ان کا بات بھی لکھا ہے اور جواب نہیں دیا ہے عیسو بھائی لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے لوگ جو سری لنکا میں پرانا لوگ ہیں پرانا کام کرنے لوگ سب کے سب شورا کی طرف مائل ہیں بالکل الحمدللہ یہ تو سو پیس پکی بات ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے سب کو معلوم نا جو زمانہ خیر کا برسہ تھا ابھی تو پتہ چلتا ہے کیا کیا مسئلہ بڑے کیا کے تکلیف آگئے سری لنکا پر جی 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 اللہ حفاظت فرمائے کافی آلات ہو تو جی 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 ہاں بالکلی زبائی ابھی تو الحمدللہ ہم اس سال بنگلدیش کو جا کر بھی آئے تھا اجیتما کو یہ ککریل میں جی جی ککریل میں گیا ابھی نومبر کا اجیتما میں چھے لوگ ہمارا سری لنکا سے گیا تھا رائیونڈ میں آہ رائیونڈ میں ککریل کو جنوری میں گیا ہم اور ابھی نومبر نا اجیتما سے چار سری لنکا چھلا کے لئے گیا تھا ابھی وہ کام کر رہے نوشہرہ میں پاکستان میں جی 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 property ابھی بات یہ ہوا یہ پتہ نہیں کس destined اسたい کام کیا ہے ہمارے اوپر اللہ ان کو ہدایت دے دے یہ لوگ سری لنکا کا تی ای ڈی ہے نا تیریس انویسٹیگیشن ڈیپارٹمنٹ ہاں ہاں ان کو ہمارا نام دے دیا ہے اچھا جی پھر الحمدللہ ہم نے ہم درنے کی کچھ کام نہیں کیا ہے ہم نے جو تبلیغ اکابیر سلاسہ کے نحج پر گیا تھا ہاں ہاں جو نحج سارے انسان کے لیے خیر ہوا تھا ہاں اس نحج کو چاہتے ہیں بس اسی کے لیے کام کرتے ہیں اسی بات کرتے ہیں ہم تو یہ حرکت ہے یہ حرکت کس نے ساتھ صاحب کیا ماننے والا ہونے کی بلکل ہر جگہ کا ان کا معاملہ ہے وہ تو جو جڑ میں ہوتا ہے جو جڑ میں ہوتا ہے وہ پیڑ میں آتا ہے اس کا نام ہی فساد صاحب ہے لوگوں کو برا لگتا ہے لیکن مرکز پہ بھی اس نے مارپیٹ کروائی ہے اور یہ تو اس کا کام ہی ہے اللہ ہی رحم فرما ہوئے اگر کوئی بات کرنا تو سیدھا سے ہم سے بات کر سکتے ہیں ہاں ہاں ہم نے جمعیہ کو خط لکھا ہے جمعیہ میں کتنا علماء ہیں آپ کو بھی معلوم نا ہاں ہاں وہ کچھ بات بھی نہیں کیا ہم نے ہوت لین پر کول کر بھی پوچھا ہے ہم نے خط دیا ہے ابھی تک جاب نہیں ملانا آپ سے پھر بس کوئی جھوٹی جاب دیتے ہیں ہمیں لیکن تی اے دی کو ہمارا نام دے دیا ہے ہمیں وہ لوگ بلا کر ہمیں انکاری بھی کیا ہم نے الحمدللاللہ کے فضل سے جو ہمارا تبلیغ کا پرانا کام جو اکابر سلاسہ اور 45-47 سے نائنٹی فائر تک کیسہ کام ہوا اور نائنٹی فائر کے پاس کیا ہوا اور ہمارا اکابر کون تھا اور پوچھا اکابر سے ایک چوٹا سے بچہ کی طرح ایک ساہتینے میں لیڈر ہوں جو میں کہتا اس کو ماننا ہے ایسا بول کر پروپاگنڈا کیا جو بھی پرانا ہے سب انکار کیا ہے آپ لیڈر نہیں ہیں لیکن یہ کچھ لوگوں کو لے کر میں لیڈر ہوں جو میں کہتا اس کو کرنا ہے ایسا بولتے ہیں ہمارا سری لنکا کا کچھ لوگ سری لنکا کا مرکز بھی وہ لیڈر کو پکر کر چلے جا رہے ہیں جی 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 ایسا ہم نے تفصیل سے بات کیا ہی سب بھائی جی جی پھر اللہ کے فضل سے مجھے نو بجے بولایا تھا میں نے نو بجے گیا نو بجے سے تین بجے تک انکار رہے ہیں میرے اوپر اچھا اوفیس میں انہوں نے انہوں نے اوفیس میں بولایا تھا آہ بالکل بالکل الحمدلہ بولایا تھا ماشاءاللہ بہت اکرام کے ساتھ بہت اخلاق کے ساتھ ماشاءاللہ وہ تو اچھی طرح جی وہ تو اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے لیکن یہ مولانا اس میں تاجب کی بات نہیں یہ گر سکتے اس سے زیادہ گر سکتے ہیں مولانا اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں یہ سعاد نے جب بزرگوں کی پیٹائی لگوائی رمضان جیسے مقدس بہینے میں تو وہ بس اللہ ہی رحم فرما ہوئے اور اس کا ذمہ دار صرف سعاد نہیں ہے یہ جتنے اپنے اہل حق بنے ہوئے ہیں اور چوگہ اڑے ہوئے ہیں خلیفہ بنے ہوئے ہیں اور یہ چشم پوسی سے اور مسلحت پسندی سے اور مفاد پرستی سے اور علاقہ پرستی سے کام لے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ہم بکشے نہیں جائیں گے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب فتنے جب ظاہر ہوں اور عالم اپنے علم کے ذریعے سے اس کا رد نہ کرے تو اس کی نفرض قبول نہ اس کی نفل قبول تو یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے دوستوں ملکوں میں فیلا ہوئے ہر ملکوں کی یہی کار گزاری ہے اور افسوس یہ ہے کہ دعوت کے کام کا ایک مجاز ہے تربیت ہے یہ آفتہ لوگ ہمارے بڑوں کے اونچی آواز میں بات کرنا بھی ہم پسند نہیں کرتے ہیں لیکن یہ لوگ تو پتہ نہیں ایک دم گری سے گری حرکت کرے ابھی گجرات میں ہمارے بروڑا میں بھی یہ ہوا مسئلہ ان کا اور انتظامیہ کا تھا اور الزام شورا کے حضرات پہ لگا دیا آپ نے تحقیق کی تھی اور ہم بلا تحقیق کے نہیں پوری تحقیق کی پھر آپ کو جواب دیا اب یہ تو بتائیے آپ کے اوپر کتنا سنگین الزام ہے کہ ٹیوریسٹ سکورڈ والے آپ کو بلاویں ٹیوریسٹ ڈیپارٹمنٹ والے بلاویں اللہ ہی رحم فرماوی ماشاء اللہ ہم نے ادھر جا کر الحمدللہ تفصیل سے بات کیا پھر ہمارا انکیارنگ لے کر کچھ سوالات پوچھ آتا اس میں آپ کا اکابر کون ہے پھر ہم نے بتا دیا پاکستان کا یہ ہے انڈیا کا یہ ہے اور مغردیش کا یہ حاضرات ہے اور ہر سال پاکستان سے انڈیوڈیشن ایسا ختمیں آتے ہیں پھر ہمارا اگر جانا چاہتے ہیں پاسورٹ کو بھی اس میل کو بیچتے ہیں ہاں ہمیں جانا پاکستان کی طرحیت بنگلدیش کا خط کا نقشہ یہ ہے یہی لیٹہ ہیڈ ہے اور اس میں الفاظ اختلاف ہو سکتے ہیں اور سگنیچر اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن ان کا میل ایڈ یہ ہے اور ہم جن سے تعلق ہے ان کا نام یہ ہے ان کا نمبر یہ ہے یہ تو ہم نے ایسا ہی کیا ہے اگلے ایسا ہی کریں گے ہم انشاءاللہ یہی طرح بھی ہمارا حضرت یہ تو جی 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 پھر سوال پوچھتا ایجی سیما کیا ہے اور ایجی سیما میں کیا بات کرتے ہیں اور ایجی سیما کو کون چلاتے ہیں الحمدلہ پورا تفصیل سے پورا تفصیل سے دعوت بھی دیا تھا ایجی سیما میں کیا بات ہو رہے ہیں اور سب بتا دیا اور سب پوچھ کر ان کو بھی تاجب ہے یہ تو ہم نے کہا یہ تو نیا کام نہیں ہے اس کا ایک سو سال ہو گیا ہے ایجی سیما کا ایجی سیما کا ایجی سیما ایجی سیما پورا دنیا میں مشہور ہے پورا دنیا کو انویلیشن جاتے ہیں یہ تو پورانا کام ہے یہ تو نیا کام نہیں ہے پھر الحمدلہ اللہ کی فضل سے ان کو بھی پورا تفصیل ہو گیا ہے انہوں نے بتایا تھا ہمیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا ہمیں اس جگہ سے پیٹشن آیا ہے آپ لوگ کے خلاف ہم بھی بتایا تھا ہمیں ہم دعا کریں گا اللہ ان کو ہدا دے گا انڈیا میں پورے جو لگے ہوئے ساتھ صاحب کے ماننے والے انڈیا کے جتنے ہمارے دعوت جبردستی پاکستانی شورہ اب انڈیا پاکستان کے ریلیشن ایسے ہیں تو جبردستی پاکستانی شورہ پاکستانی شورہ ایف آئی آر میں لکھوایا ہے انہوں نے یو پی میں غازی آباد وغیرہ ایف آئی آر میں لکھایا ہے کہ ان کو پاکستانی شورہ ہے اور یہ پاکستانی لوگ ہیں بتائیے اللہ اکبر حالانکہ یہ کام تو عالمی کام ہے اور اس کو پولیٹکس دور دور تک لینا دینا کچھ نہیں ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینے والوں کو ہمارے کام میں پسند بھی نہیں کیا جاتا اور ہمارے کام کے بارے میں تو دنیا جانتی ہے کہ آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں بیچ کی بات کرتے ہی نہیں ہیں الحمدللہ لیکن افسوس ان لوگوں کے گرنے پہ حضرت اللہ اکبر کاش کے اصلاح کیے ہوئے لوگ ہوتے اور کاش کے تبلیغ والے اوریڈ نہ ہوتے کیونکہ ہم نے یہ کام کیا ہے ہمارے اوپر کتنے ہم جب ایک تھے بریلوی حضرت ہمارے ساتھ کیا کیا کرتے تھے لیکن ہم نے کبھی پلٹ کے جواب دینا بھی اس کام کے مجاز کے خلاف ہے افسوس ہے اللہ کی لانت ہو ساد کے اوپر مجھے جرہ بھی کہنے میں افسوس نہیں ہے اللہ کی بار بار لانت ہو اللہ اس کو ہدایت دے وے ایسے ایسے ویڈیو موجود ہے کہ علماء کی داڑی کاٹی جارہی ہے مات پتا ہے کی نہیں علماء کی پٹا ہی کی جارہی ہے علماء کی داڑی کاٹی جارہی ہے بلکل بلکل اللہ کی پناہ یہ کہ آپ ہمیں بھی دعا کرنا ہے جو بھی جو بھی آپ سے سللہ کے قبارے میں پوچھیں ان لوگوں کی بھی بتا نہیں ہے دعا کرنا ہے ہمارے لئے اللہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اللہ ضرور بہ ضرور مدد فرمائیں گے انشاءاللہ پاک اور ساد اگر توبہ نہیں کیا تو اس نے بغاوت اللہ اور اس کے رسول سے کی ہے اللہ ہی حفاظت فرمائے اللہ ہی حفاظت فرمائے اللہ ہی حفاظت فرمائے مولانا یہ تو کام کے لئے کام کے لئے افعہ کروا ہے یہ لوگ کیونکہ تی ای ڈی کے اوپر میرے خلاف کام نہیں کیا یہ لوگ تبلیغ کے خلاف کام کیا ہے مولانا یہی بات ہے تبلیغ ہی کمستان ہو رہا ہے نا بلکل بلکل کیونکہ کفار کے سامنے دکھاتے ہیں یہ لوگ بغدرش جا کر آیا ہے پاکستان جا کر آیا ہے پاکستان بغدرش کہہ رہے ہیں نیا ملکی ہے یہی تیمہ نیا چیز ہے یہ لوگ بھی کتنا سالوں سے ادھر گیا تھا انڈیا کے اندر بھی تو یہ لوگ یہی کر رہے ہیں پاکستانی شورہ پاکستانی شورہ انٹینسنلی ارادتاً یہ نام لے رہے ہیں بلکل تو اس سے ان کا گھرا ہوا پن سمجھ میں آ رہا ہے مطلب اتنے گھر چکے ہیں کہ اپنے ایمان والوں کو فسانا چاہ رہے ہیں اور یہ دل کی غندگی اور کیا ہے مطلب اللہ ہی رحم فرماوے اور کوئی کوئی اس پہ تاجب نہیں ہے جو جڑ میں ہوتا ہے وہ پیڑ میں آتا ہے ساد ساری حرکتیں کر سکتا ہے جو مال کا اتنا غون کر سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر کیڑے ڈال سکتا ہے بدچلنی کے کام کر سکتا ہے اس سے کیا امید کر سکتے ہیں حضرت کیا امید کر سکتے اس آدمی سے جس نے تربیت پائی ہی نہیں تین دن میں وقت بھی نہیں لگا دعوت کے کام میں نہیں لے جائے بالکل خیر اللہ بس ہم حق پہ رہے ہیں ہم تو مخالفین کے لئے بھی دعایں کرتے ہیں ہم کو بھی مرڈر کی بہت دھمکی بچوں کو کڈنیپ کر جائیں گے تم کو کرتل کر دیں گے تمہارے کو یہ کر دیں گے اللہ اللہ حفاظت کرے ہمارے سب کے لئے دعایں یہ تسلی ہے ہمارا یہ ہمارے لئے تسلی ہے یقیناً یقیناً اور جب تک ہم انشاءاللہ درگزر سے کام لیں گے اللہ ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے بلکہ حضرت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجاسی نے بلایا تھا بالکل تو اور خلاصہ وار دین کی بات ان کے سامنے آ گئی تھی تو یہی انشاءاللہ آپ کی مدد فرمائیں کافی تکلیف ہوئی سنکے آمین اللہ حفاظت کی مدد فرمائیں انشاءاللہ اس لئے آپ کو بتا ہے تو آپ دعا کریں گے ہمارے لئے انشاءاللہ ہم جیسے گنہگار تو کیا کریں گے دوسرے ساتھیوں تک بات پھنچی گی وہ ضرور بزرور رضی اللہ حفاظت فرمائیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ٹھیک جزاکم اللہ خیر بارد اللہ حفی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ